آزاد دوستوں میں آپ کے ساتھ زفر صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں پی آر بھی مہاراشترہ سے مودی سرکار کے لیے بری خبر آ رہی ہے بری خبر اس لیے آ رہی ہے کہ مہاراشترہ سے مودی سرکار کو اب ایک بڑا جھٹکا لگنے والا ہے مودی سرکار آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو بنی ہے اور اب کیسے جھٹکا لگنے والا ہے یعنی کہ کیندر میں سرکار بند تو گئی ہے لیکن جو دوسرے راجوں میں سرکار ہے یعنی کہ جہاں پر انہوں نے توڑ پھوڑ مچائی ہے یعنی کہ دوسروں کی سرکار توڑ توڑ کر جو گرا کر جو سرکاریں بنائی ہیں وہاں سے اب بری خبر مودی سرکار کو ملنے والی ہے مودی سرکار کو سمرتن دینے والے ایک گھنے اب سیدھا سیدھا جو ہے ایک گھنے اب سیدھا جو ہے ایک گھنے اب باگی ہو گیا اور مہاراشترہ میں اب مودی کے خلاف بقاوش شروع ہو چکی ہے یعنی کہ انڈی اے جو ہے اس کے اندر ایک بڑا بھوچال آ گیا ہے ایک بھوچال مچ گیا جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سنسد سے ہوئی شروعات اب کئی راجوں سے خبر یہ ہے کہ پردار منطری کی نیند اڑا سکتی ہے اس طریقے سے وپکش اس بار جو ہے مضبوط ہے سنسد میں لگتار ویروت جاری ہے کہیں سمیدان کی کوپی لے کر ویروت جاری کیا جاتا ہے اور کہیں جو ہے راہل گاندی مکھر ہو کر بولتے ہیں اس طرح کا ویروت جو ہے لگتار سنسد میں جاری ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی کہ پردار منطری موڈی کے کرش منطری کروڑی لال مینہ نے کس طریقے سے استفادے دیا یعنی کہ پردار منطری موڈی کی جو وکٹ ہے وہ لگتار اب ایک کے بعد ایک اور دوسرے کے بعد دوسرا یعنی کہ پہلے ان کی کیبنٹ کی منطری استفادے رہے ہیں اور اب جہاں ان کی سرکار جو سیوگی کے ساتھ بنائی گئی ہے وہ سرکار بھی اب گڑتی نظر آ رہی ہے تو ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی پہلے کہ کروڑی لال مینہ جو کرشنی منطری ہے ان کا کس طریقے سے استفادہ ہوا اور نتیش کمار جو ہے وہ بجٹ کو لے کر لمبی لسٹ بنا رہے ہیں یعنی کہ ٹائپنگ چل رہی ہے اور چندربابو نائیڈو ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ پردار منطری موڈی کو دل لیا آ کر سوپ چکے ہیں آپ کو بھی تصویر دکھائی ہم نے اب مہراشت سے جو خبر آ رہی ہے یعنی کہ NDA کے سپنے کو جو ہے وہ سیدھا سیدھا چکنا چور کرتی نظر آ رہی ہے اس لیے کیونکہ بی جے پی جہاں پر کوئی بی جے پی کا وجود نہیں ہوتا ہے وہاں پر پہلے دوسروں کا سہارہ لیتی ہے باجبہ کی میں آپ کو اصلیت بتانے جا رہا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو پوری اصلیت بتاؤں گا کہ جہاں پر بی جے پی کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے وہاں پر پہلے دوسری جو وہاں پر پارٹی موجودہ ہوتی ہے اس کا پہلے سہارہ لیتی ہے وہ کہتے ہیں مثال دی جاتی ہے کہ انگلی پکڑایا تو ہاتھ پکڑ لیا وہی حال باجبہ کا ہے پہلے سہارہ لیتی ہے اور پھر اسی پارٹی کے اندر گھسنے کے بعد جو ہے توڑ پھوڑ کر کے دوسری کی سرکار گرا دیتی ہے آپ نے تصویر چاہے مدی پردیش میں دیکھی ہوگی کس طریقے سے وہاں پر جو ہے پندر مہینے کے اندر سرکار گرا دی گئی اور بھی مہاراشترہ میں بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سرکار گرائی تو ہم مہاراشترہ کے لوگ جو ہے اسی زبان میں پردان منطری مودی کو جو ہے وہ جواب دینا چاہتے ہیں یعنی کہ جو ان کے گھٹ مدی شامل آجیت پوار اب وہ اسی زبان میں جواب دیں گے پردان منطری مودی کو جو زبان جو ہے انہوں نے سکھایا یعنی کہ جنہوں نے کاٹنا سکھایا تھا وہی اب اس کی کاٹ اس طریقے سے کی جائے گی توڑ پھوڑ کر دوسرے کی سرکار گراتے ہیں اپنا وجود جو ہے وہ زندہ کرتے ہیں مہاراشترہ سے خبر بتاتا ہوں کہ ان سی پی کے سنستاپک اور مہاراشترہ کے راجنیتی کے دگت دیتا شرط پوار ایک لمبی راجنیتی زندگی کا وقت بیتا ہے شرط پوار کے پیوار میں اب دو گھٹ ہو گئے ہیں لیکن لوگ سبا چناؤں سے پہلے بارہ متی میں راجنیتی دو دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی نظر بٹی ہوئی نظر آ رہی تھی حالانکہ لوگ سبا چناؤں میں یہ لوگ ایک مہتیو دیکھ کر یہ دکھایا گیا کہ یہ شرط پوار کے پکش میں ہے اس کے بعد اب سبھی راجنیتی دل جو ہے وہ آگامی ویدان سبا چناؤں کی تیاری میں جھوٹ گئے ہیں اسی بیچ پندری میں ایک اس سال جو ہے وہ ایک وہاں پر ایک اصف لگایا جاتا ہے جس کا نام جو ہے اسی سال پندر ایچی واری میں اس سب میں راجنیتی رنگ بھی چڑ گیا ہے آگامی چناؤں کے بھومی کو نباتے ہوئے جو راجنیتی نیتا پر ابیان میں حصہ لیتے ہوئے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ بارہ متی میں جو ہے شانتیہ شکتیاں لگائی گئی ہے کہ جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بارہ متی کی راجنیتی جو ہے وہ راجنیتی کے اندر ہے اب اس سے یہ ساپ ہو گیا ہے کہ چاچا بھتیجے کی جو لڑائی تھی یعنی جو پردان منتری مودی دوارہ جو لڑائی کرائی گئی تھی یعنی کہ جو سرکار توڑ پھوڑ کر ان کے بھتیجوں کو اپنے طرف لیا گیا تھا کہیں نہ کہیں وہ جو ہے گصہ ناراضگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے وہ اس پوسٹر میں ہم آپ کو دکھائیں گے جو پوسٹر وائرل ہو رہا ہے یعنی کہ آج کی ہماری جو پوری خبر ہے پوری سٹوری جو ہے وہ آج ایک پوسٹر پر ہے یعنی کہ اس پوسٹر سے سب کچھ ساپ دکھ رہے کہ پردان منتری مودی جو ہے وہ اب مہاراشترا میں کسی کو موہ دکھانے کے قابل نہیں بچیں گے کیونکہ چاچا بھتیجے کا جو رشتہ ٹوٹا تھا وہ اب ایک ہو چکا ہے اور ایسا ایک ہوا ہے تو مودی سرکار جو ہے ان کے سامنے نتمستق ہو جائیں گے کیونکہ کوئی بھی بی جے پی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے اور میں چنوٹی دیتا ہوں کہ مہاراشترا میں بیہار میں اتر پردیش میں ان سبھی راجوں میں بی جے پی کے لیے اکیلا چناؤ لڑنا یہ کسی لوہے کے چنہیں چبانے سے کم نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان تمام راجوں میں بھاجپا کو سمرتن چاہیے ہوتا ہے جس طریقے سے بھی ہم آپ کو بتائیں کہ جس طریقے سے بیہار میں بیہار میں اگر انڈیا کا سمرتن نہ ملے یعنی کہ جیڈیوں کا سمرتن نہ ملے تو وہاں پر ان کے سرکار نہیں رہ سکتی ہے اس پوشٹر نے بی جے پی کے تمام جو ہے وہ کھیموں میں حلچل مچا دیا ہے اس پوشٹر میں دیکھئے کہ آپ شرط پوار جو ہے وہ مکھے بھومی کا میں نظر آ رہے ہیں یعنی کہ بڑا جو بیچ میں تصویر ہے وہ شرط پوار کی ہے جبکہ پوشٹر میں پوشٹر جو ہے وہ مراتھی میں لکھا ہے اور ان کے برابر میں ان کے ایک طرف سپریہ جو شرط پوار کی بیٹی ہے وہ نظر آ رہی ہے دوسری طرف دیکھئے تو عجید پوار جو ہے جو سہیوک سرکار چل رہی ہے مہاراشترا میں بی جے پی کے ساتھ جو سہیوک سرکار چل رہی ہے ایک نات شندے کی سرکار میں ڈپٹی سی ایم کے پدپر ہے لیکن ڈپٹی سی ایم کے پدپر یعنی کہ جو ابھی ایک نات شندے کی گھٹ میں ہے ان کی تصویر شرط پوار کے ساتھ لگنا یہ اپنا آپ کو یہ درشارہ ہے کہ سیدھا سیدھا جو ہے کہیں مہاراشترا میں سرکار گر سکتی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو ڈپٹی سی ایم کے پدپر ہے چار جون کے بعد لگتار خبریں آ رہی تھی کہ شرط پوار کے ساتھ جو عجید پوار کے گھٹ کے لوگ آنا چاہتے ہیں ایسی حالت کبھی نہیں ہوئی کہ ان سی پی کی کہ بی جے پی کے ساتھ چلے گئے یعنی کہ ایسی حالت پہلے کبھی نہیں ہوئی اتحاس میں جس طریقے سے بی جے پی کے ساتھ جانے کے بعد ہوئی عجید پوار کے تمام ودایق جو ہے وہ بھی دباؤ بنا رہے ہیں کیوں نہ ویدان سبا چناؤ ہونے سے پہلے جو ہے یہ فیصلہ لے لیے جائے ایک سانسط چنے گئے یعنی کہ عجید پوار کے صرف ایک سانسط چنے گئے عجید پوار کو لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ویدان سبا چناؤ میں ہمارا سوپڑا صاف ہو جائے تو مہاراسترہ کی راج نتی میں جو ہے وہ بھوچال آ گیا ہے جس کا سیدھا سیدھا نقصان جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہونے والا بھارتی جنتہ پارٹی اب جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو پہلے خبر بتائی کہ بیہار کے اندر کیا کچھ ہوا یعنی کہ بیہار کے ایک منطری نے نتیش کمار کے خلاف جو بیان دیا کہ ہم اکیلے مطلب اس بار جو چناؤ ہوگا وہ انڈی اے اس کا جو ہے نتیو نہیں کرے گا بلکہ بھاجپا کرے گا اور بعد میں سی ایم کا چہرہ جو ہے وہ چنا جائے گا کہ کون سی ایم ہوگا تو یعنی کہ بیہار سے بھی ایک بری خبر ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے نتیش کمار بھی وہ جھٹکا دے سکتے ہیں کسی وقت چندر بابو نائیڈو جھٹکا دے سکتے ہیں کیونکہ چندر بابو نائیڈو جو ہے ان کو کوئی منترہ لے نہیں ملا کس نہیں ملا لیکن ایک لمبی لسٹ جو دے کر گئے اس کے بعد بھی پردان منتری کے چہرے پر جو ہے وہ خاموش ہی نظر آ رہی ہے اس لمبی لسٹ کا کوئی جواب نہیں دیا گیا ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ لگتار لمبی لسٹ ابھی بن رہی ہے یعنی کہ بیہار کے لیے ایک لسٹ میں رہی ہے جس میں نو جو ہے وہ ائرپورٹ مانگے جا رہے ہیں اور بھی تمام چیزیں ہیں تو اسی طریقے سے بری خبر جو ہے وہ مہاراسترہ سے بھی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی راجوں سے پردان منتری مہدی کے لیے جو ہے وہ بری خبر ایک کے بعد ایک آ رہی ہے کچھ منتری استعفہ دے رہے ہیں تو اس سے پتہ چلنا ہے کہ بیساکھیوں کے سرکار جو بنی ہے یہ شاید پانچ سال گزارنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا یعنی کہ پانچ سال جو گزارنا ہے وہ آخر کس طریقے سے گزر پائے گا کیونکہ ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا ہے یعنی کہ نو تاریخ کو شبت گرن ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے شور انگامہ کیا گیا کہ تیسری بار پردان منتری مہدی بن گئے یعنی کہ ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا شبت گرن کو اور تین راجوں سے الگ الگ جھٹکا لگتا ہو پردان منتری مہدی کو نظر آ رہا ہے تو کیا ان تینوں راجوں کے لوگ مل کر یعنی کہ جو تینوں راجوں میں ان کی گھٹ بندن کی گھٹک دل کی سرکار ہیں کیا یہ تمام لوگ مل مل کر جو ہے پردان منتری مہدی کو جھٹکا دے دیں گے کیونکہ آپ نے ہم نے آپ کو ابھی پہلے خبر دکھائی کہ کس طریقے سے آندھر پردیش کے مکھے منتری سیدھا کانگریس کے مکھے منتری سے ملنے چلے جاتے ہیں تو چندر بابو نائیڈو کی ملاقات کانگریس کے مکھے منتری سے ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے جو ہے اب جو گھٹکی وہاں پر لڑائی تھی یعنی کہ عجید پوار اور شرط پوار کیا وہ بھی ایک ہوتی ہے ذرہ آ رہی ہے سپوسٹر کے مادم سے ہم نے آپ کو پوری خبر بتائی ہے اب پوری خبر کو دیکھ کر آپ کیا کو سوچتے ہیں کیونکہ ہم ان تمام خبروں پر اپنی نگاہ بنا کر رکھتے ہیں جو خبریں مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ چھپا دیتی ہے تو ہم ان تمام خبروں پر برابر نظر بنائے ہوئے چاہے وہ بیہار کو چاہے مہاراشترا کو چاہے وہ ہریانے کے سرکار کو تمام سرکاروں پر ہم برابر خبر بنا کر رکھتے ہیں نظر بنا کر رکھتے ہیں آپ ویڈیو کو دیکھ کر کیا کوئی سوچتے ہیں کمنٹ بوکس میں اپنے نائے ضرور دیں جب تک کے لیے لیتا ہوں آپ سے الویدہ پھر میں لوگاں کسی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے پی آر بھی